نواز شریف توقع کرنا ہے کہ جو بھی آئے وہ مجھے ناہل کرے گا اور کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا عالمی چیف لگ ہمیں کار پڑھوائے گا جو بھی آئے گا اس کے ساتھ میں کیا وہ بھی تو پڑھے نا جو بھی آپ نے ابتدائیے میں کہا کہ نواز شریف جس کو عالمی چیف لے گا متنازہ ہو جائے گا ہا متنازہ کون کرے گا متنازہ نواز شریف نہیں لگانا نواز شریف کرے گا نواز شریف کیونکہ کرمنل ہے تو وہ اپنے بندہ ایسا لائیں گے جو آلانکہ میں اس سوچ سے اگری نہیں کتے رہے گا یہ ان سے پوچھیں بتائیں آپ ان سے پوچھیں آپ یہ کریچ آئین بڑا یاد آیا ساروں کو آئین تو اچھی چیز ہے آئین میں آئین میں آئین میں میں نام میرے سامنے چھے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں چلیں ہم ہم برے بھی لوگ ہیں اور آئین سے منحرف بھی ہیں آپ اس لوجی کو چیلنج کریں گے چھے میں سے کال ہوگا جو عمران فرقم روائے گا نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ان چھے میں سے جو بھی انہوں نے بنیادیں بتائیں ہیں وہ کون شخص ہے جس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو متنازہ ہم سے ختم ہوگی بات بات جو انہوں نے پڑھا انہوں نے کہا نواز شریف جس کو لگائے گا میں نے بس سر ہے نا آئین کی بات کی نا مصدق بھائی آپ شکر ہیں آپ نے یہ کہا اسے مشاورت بھی نہیں ہونی چاہیتی آئین کا ایساں نے آپ نے ایک آف سنلر ہے آئین ہونی چاہیتی آپ نے بہت ٹھیک بات کی بات کی بات پاکستان کے دالتوں کو آپ نے اسے سوا تو جواب پاکستان ہمیں کون سی جلدی ہے پورا پروگرام پڑھا ہے سلیم بھائی دو ہے پورا پھر ایڈز بھی آتی ہے ایڈز کے لیے تو بات یہ ہے پہلی بات یہ ایک چھوٹی سی ایرز کر لینے آئین میں لکھا ہوا ہے ایک چھوٹی سی ایک منٹ بغاری صاحب صاحب ایک سیکنڈ میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہے بغاری صاحب ایک سیکنڈ میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی ملک کا وزیر آزم اپوائنٹمنٹ کرے گا ایکسٹینشن کرے گا جو اس کے جی میں آئے گی یہ اس کو طاقت دی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے بغیر مشابرت کے وہ اپنی ایکسرسائز کی اس سے پہلے ہر پرائم منسٹر نے کبھی کسی نے پوچھا انہوں نے بھی پوچھا ہوگا آپ نے کچھ دوستوں سے پوچھا ہوگا کوئی بھی شخص کسی سے بھی پوچھے آخر میں فیصلہ اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہے اس کے مطابق جس سے مرضی پوچھیں یا نہ پوچھیں وزیر آزم تقرری کریں گے نئے چیف کی جو اب ہو جائے گی کچھ دن میں اب آپ یہ بتائیے کہ جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تقرری آئین کے مطابق وزیر آزم کر رہے ہیں تو پھر عمران خان خوبطازہ کیوں بنا رہے ہیں بخاری صاحب کچھ لی بولیں پھر آپ بولیں گے جی بخاری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے ابھی انٹریو دیا ساتھ سے آٹھ ہم سامنے دے کہ شاید ابھی وہ ویٹ اینڈ سی کی پالسی کریں گے میں نے صرف ایک بات ارز کرنی ہے میں اپنے دونوں بھائیوں کو یہ بتاتا ہوں تجربے کی بنیاد پہ آپ ذرا نام تو آنے دیں آرمی چیف کا آپ دیکھئے گا یہ سارے جھولیاں اٹھا کے اس کو اپنی لائلٹی کی قسمیں دینے جائیں گے آپ کو کس نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی نومینیشن کے بعد کسی میں مچا رہی ہے پتہ نہیں کونسی دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ کس دنیا میں چاہے دس لاکھ آدمی ہو جی آپ نے کرنے یہ ہے کہ ان کو جا کے آپ یہ کہیں گے کہ جناب ہم بھی ہیں ٹھیک سارے آپ کا پوائنٹ آگا ہے ہا وہ اسی 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 پہ آ رہا ہوں نہیں ابھی تو میں لہت سوچ رہا ہوں میں نے وہ پورا کرنا ہے پورا کر رہا ہے ایک بریک کے بعد علی دواز عیوان صاحب بولیں گے اور سب سنیں گے اور وہ بولیں گے یہ کہ جو خیمہ بستی لگائی جا رہی ہے مطلب یہ کیا استقبال ہو رہا ہے پنڈی کے اندر لے آرمی چیف کی آمد آمد ہے اور یہ پنڈی میں خیمہ بستی ہے اور دھرنے کا پلان بنا رہے ہیں یہ ان سے پوچھنا بڑا ضروری ہے بھائی عمران خان صاحبوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی نا اسے بڑی بات یہ جو ان کے کار قرآن جو ہے وہاں پہ کلے جو ہیں وہ کر رہے ہیں جا جائے جائے پنجاب کی گمنٹ آپ کو ہوتی آج دن نہ دیکھنے پڑتی کیا چپس کلومیٹر کی لے کے پندرہ سیٹے آر گئے یہ ایسی ہے ایک بندے کے بعد پورا سوٹنا سے اٹھائی لے کے بھر رہا ہوں یہ حالت ہوں کی باز یہ آپ نے کیا باز کیا باقی سب کپڑے بغیرہ جو ہلا ساری پاورٹ ان کے پاس ہے جی ویورز بہت 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 بیک یہاں پہ جو ہے نا بڑا لائٹ محول ہوا ہے لگ نہیں رہا کہ آپ خیمہ بستی لگا رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے علی بھائی ایک قیادت چینج ہو رہی ہے تو ہم تو سوچ رہے دیں کہ اب آپ باجبہ صاحب سے جو بھی ڈیفرنسز ہو سکتے تھے آپ کے اس میں بھی مران صاحب نے بہت چاہ کیا اینڈ میں کہہ دیا اگر سادش نہیں بھی کہہ دی تو روک سکتے تھے تو وہ یہ لگا کہ انہوں نے ایک چیزوں کو ان کے جاتے ہوئے وہ کرنے کوش کیے ایک اچھے اینڈ پہ کرنے کوش کی تو میں اس کو اپریشیائٹ کرتا ہوں لیکن اب یہ جو آپ کہہ رہے دھرنا اور خیمہ بستی نئے آرمی چیز آ رہے ہیں ان کے ساتھ تو کوئی لگج ہی نہیں ہوگا تو یہ کس لی کیا جا رہا تھا پنڈی کے اندر وہ بھی بات کرنے کا مقصد یہ ہے جو بات مصدق بہنے کی تھی اور بڑی آئین کے اندر رہتے ہوئے کی تھی اور انہوں کہتا ہے آئین یہ کہتا ہے پراؤگٹیو وزیراعات جو ڈی جی آئی ہے وہ لگانا کس کا پراؤگٹیو تھا اور اگر سمبری بھی نہ آئے نہیں نہیں سمبری بھی نہ آئے وہ ان کے آپس کی تھی وہ کہہ رہے کہ ہم نے ہمارے بندے وہ رائٹ ٹی کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ مطالبہ جو آپ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں آپ سے کچھ حال منے گا تو ڈی جی آئی کس کا لگانا ہے اور جب وہ مسئلہ کریئٹ ہوا اور خان صاحب نے کہ آپ سمبری بھیجیں ان کے میں انٹرویوز کروں گا اور اس کے بعد میں لگا دوں گا تو یہی میری اپوزیشن جماعتیں تھی اور جو کہہ رہی تھی کہ آپ بڑا اگنس جا رہے ہیں اور بڑا غلط کر رہے ہیں اور آئین میں جو مرضی لکھا ہوا ہے پڑا آپ جو ہو گیا ہونے دیں کیونکہ سیبل سپرمیسی کی بات کرتے ہیں مصدق بھائی تو میں نے کہا شاید اس کی بس سے دوسری طفل مصدق بھائی مصدق بھائی مصدق بھائی باتوں کر رہے ہیں خوش ہے بھائی سمجھ گیا بھائی سمجھ گھرے اور خوش رہے ہیں آپ اور میں دوسری طرح سمجھ گیا یہ جل سے خوش ہے کامران بھائی ان کی خوشی وہ اسی طرح ہے جو سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ مختصر مختصر فیصلہ پڑھ کے مٹھائیہ باتتے ہیں اور جیسے اردو ورزیاں نہ رہتا ہے یہ سوگ میں چلے جاتے ہیں تو اب یہ اسی طرح سوگ میں دوبارہ چلے جائیں گے فکرنا جائے اچھا سنتا ہوں میں اس میں بہت اچھا ہوں کوئیسی کو بات نہیں کرنے دوں گا میں پوچھ رہا ہوں انگلیش کا فیصلہ انگریزی میں آ رہا ہے یا اردو اچھا چلے میں بتاتا ہوں جو بھی آئے گا انگلینڈ میں نہیں پڑھا جائے اچھا آگے چلتے اس کے بعد اور دوسری طرح ہم وہ بھی نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ بھائی جان گجرم والا میں تقریریں کریں اور کہیں کہ اگر جنرل باجوہ کو ہم نے ووٹ ڈالنا ہے ان کی ایکسٹینشن کے اوپر وہ گناہ کبھی رہا ہوگا اور لائن میں لگ کے ووٹ ڈال دیں ہم اس طرح کی حرکتے جو ہم ہیں وہ ہم ہیں اور اس کے بعد میں یہ میٹنز بھی گلوا سکتا ہوں کیا جاگے سر اب خیبہ بستیوں کا بتایا کیا کیوں کرنا جا رہے ہیں اس میں آیا سلیم بھائی میں رہے انہوں نے کہا تھا لہد میں اتار دیا آپ بیانی یہ کو آپ کو پتہ نا جہاد فی سبیلاللہ پہلے لہد میں اترا پھر موڈرن الائٹمنٹ لہد کے اندر اتری اور اس کے بعد یہ بھی لہد کے اندر یہ سوچ ہو سکتی کہ کسی کے لہد میں اتار دے یا نہ اتار دے یہ لوگوں نے دینا اور لوگ اپنا فیصلہ دے گی ہے خیمہ بستی سر لگ رہی ہے کیوں لگ رہی ہے وہ تمہیں پتہ لگ رہی ہے بھائی ہم نے کال دی بھی ہے ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے طاقتور ہلکے کچھ نہیں دے سکتے آپ یہ کہتے ہیں پاکستان کے طاقتور ہلکے نہیں نہیں پاکستان ہم نے کہا دی وہ خود آج کہہ رہے ہیں کہ ہم فروری تک تھے ڈی جی آئی کہتا ہے پچھلے سال تک تھے کیانی کہتا ہے کہ ہم مضمت کرتے ہیں بھٹو جب عیوب خان جا رہے تھے انہوں نے کہا ہے اندر کوئی رول نہیں ہوگا یہ تو ہوتا ہے نا انشاءہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو پاور ہے وہ تو طاقتور ہلکوں کا ابراہ صاحب رکھیں گے یا چلے جائیں گے جس کا وزیراعظم خود کہہ رہا ہوں میں مجبور وزیراعظم ہوں وہ جو یہ کہہ رہا ہوں نیشنل فکارٹی کمیٹی کے اندر میں نے پٹرولیم پرائسز لے کے جانی ہے بخاری صاحب یہ ٹھیک ہو گیا نہیں بخاری صاحب بخاری صاحب بخاری صاحب کو آپ نے دعوی اسے بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہونے جا رہے اور ارلی الیکشن کی بات بھی کریں گے اوویسلی وہ تو ان کو ایک پولٹیکل تو چاہیے ہو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آرمی چیز بھی نہیں مرضی کاری لگایا لیکن وہ سارے معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر کے اس بلک میں سٹیبلٹی پھر بھی نہیں ہوگی ٹرانزیشن ہو بھی جائے سٹک چینج ہو بھی جائے چین آف کمانڈ ہو بھی جائے چینج آف کمانڈ جی